ایکسلوسیو نیوز آپ کے لیے کر آئے ہیں اور آجے ہم سے جڑ گئے ہیں بجاج گروپ سے بجاج فنانس پر یہ نیوز ہے آجے بتائیں یہ بہت بڑی خبر ہے بجاج فنانس بازار کی بہتی پسندیدہ کمپنی ہے انہوں نے بہت ویلیو کریٹ کیا ہے شیرولرز کو بہت زبدس ریٹرن دیئے پچھلے ایک دشک سے اوپر لیکن اب ہمیں ایکسلوسیو سٹوری مل رہی ہے یہ وہ یہ ہے کہ بجاج فنانس میں کے ٹاپ لیڈرشپ راجیر جین صاحب نے ایک تیاری شروع کی ہے گراجول ٹرانزشن کی وہ ان کا رول انلاج ہو رہا ہے بڑا ہو رہا ہے اور وہ اگلے دو سالوں میں گروپ لیول پہ ایلیویٹ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں ان فیکٹ ہم یہ جانتے ہیں کہ دو ان کی جو ڈیپیٹی سی ایوز ہیں وہ جو ہیں ان کو ایڈیشنل رسپانسیبیٹیز دیا جانا شروع کر دیا گیا ہے وہ ایگزیکٹر ڈیریکٹر بنی کمپنی پہ بورڈ پہ لے آئے گئے ہیں اور ان میں سے ہی ایک نئے ہیڈ ہوں گے کمپنی کے جب راجیر جین جی کا رول ایلیویٹ ہو جائے گا انلاج ہو جائے گا اور وہ گروپ لیول پہ چلے جائیں گے تو یہ بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ شیئرولر سے کس در رہے گا کوئی شاک نہیں دیں گے اس لئے اس کی تیاری بہت پہلے سے شروع ہوئی ہے بہت سمود ٹرانزیشن ہوگا اور لیڈرشپ یہاں پہ چینج ہوگی انہوں نے یہ بھی جیفریز کی کانفرنس میں کہا ہے کہ اگر ان کا رول انلارج ہوتا ہے اور رول ایول ہوتا ہے تب بھی بجاج فیننس کی ذمہ داری انہی کے انڈر رہے گی تو یہ بات بتائیے اور ان دونوں ڈیپیٹی سی ایوز کو وہ خود اپنا ٹرین کر رہے ہیں اور بڑی لاجر رسپونسیبیلٹیز کے لیے ہم نے مینجمنٹ سے ایک رسپونس مانگا اس پوری سٹوری پہ انہوں نے کوئی رسپونس ہمیں دیا نہیں ہے لیکن جیفریز کی کانفرنس میں ماؤگن سٹینلی سنگاپور کانفرنس میں اس تیرے کی باتیں بار بار ہوئی ہیں اور یہ ہنٹ دیا گیا ہے کہ یہ رول بڑا ہونے والا ہے ان کا گراجولی لیکن وہ بہت تیاری سے کہیں کہ وہ بہت سمیہ ہے 2025 تک کا سمیہ اس ٹرم میں اور باقی بڑے رول ہونے کے بعد ان کے بعد ابھی 53 کے ہیں وہ انہوں نے صاف طور پر یہ بات بزار کو بتائی ہے بہت بہت شکریہ ان کے نیوز لے کر ہائیلائٹ کرنے کے لیے اور آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ جیفریز کے کانفرنس پہ بھی بات گئی تھی لیکن یہ بہت سموٹ یہ بہت گراجول ہوگا ٹرانزیشن بہت چاوٹ کریں گے اس پوری نیوز کو لیکن